اکیس ورسوں کا امتراب ہے اکیس ورس اکیس ورس ڈاکٹر امبیٹ کرنے لگائے اس کے دو قانون ہیں ایک قانون یہ تھا کہ پہلے اپنے سماج کو تیار کریں کہ جب وہ بہت دھرم سوکار کریں تو کم سے کم لاکھوں کی سنکھیا میں ان کے انوائی بہت دھرم کو سوکار کریں دوسرا تو قانون تھا کہ انہوں نے اکیس ورسوں میں دنیا کے تمام دھرموں کا دھر کیا اور تمام دھرموں کے دھر کرنے کے بعد وہ اس نسکرس پر آئے کہ ہمیں بہت دھرم سوکار کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ لاہور جاتی توڑک مندل میں ڈاکٹر امبیٹ کر کو بلائے گیا تھا بیاک کھان دینے لیکن بیاک کھان دینے سے پہلے ایوجگو نے یہ کہا کہ اس بیاک کھان کے کچھ بندوں کو آپ ہٹا دی ہیں ڈاکٹر امبیٹ کر تیار رہی ہو گئے اور انت تا وہاں پہ بھاشن مہاں پہ نہیں دی دینا پڑا انہوں نے بھاشن نہیں دیا انہوں نے کہا کہ اگر میرے لیکچر میں سے یہ بندوں ہم نکال دیں تو ہمارے لیکچر کا کوئی مطلب ہے اور انت نے وہ بھاشن ڈیرکھان انہیلیکشن آف کاس نام سے پرکاشت ہوا جاتیوں کا اندولت کچھ سمیہ بعد انہوں نے سمیہ تالیس میں ڈاکٹر امبیٹ کر دینی میں مزدوروں کی یونین میں بات کر رہے تھا کہ بھاکٹر امبیٹ کر رہے تھے انہوں نے سمیہ تالیس میں وہ جاتی کوڑنے کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے سمیہ تالیس میں انہوں نے کہا کہ راست ستہ کو قبضہ کرو راست ستہ کو قبضہ کیا بگر تمہارا ادھان سم ہو گئی ہے لوگ ڈاکٹر امبیٹ کر یہ بات بہرہ بہرہ انہوں نے بہت تھرک کیوں سے کہا انہوں نے تین بندو تھے تین بندو تھے جو ان کو پربابت کیا ایک ہے پراجیا پراجیا مطلب اردو مصباز کا بھروت آڈمبر کا بھروت اور بھدھی کا استعمال بھدھی کا اب بھدھی آئے گا بھدھی بھنیک آنے کے دو راستے یہ تو سنگھرسوں سے سکھتا ہے کبھی سنگھرابیلار یہ کسی انورسٹی میں نہیں رہتے آنکھن دیکھی جو آنکھ سے دیکھا جو سمجھا وہی بولا وہی سمجھایا تو ایک ہے آنکھن دیکھ سماج کے تپششی اس کے سنگھرسوں سے اب بھدھی کا بھکاس ہوتا ہے اور دوسرا بھدھی کا بھکاس ہوتا ہے شکشہ ڈاکٹر امیٹکر نے کہا بار بار شکشت بنو شکشت بنو شکشت بنو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شکشہ سریونی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھاڑے گا یہ کار کا ہو لیکن یہ خالی رتی ایمت ورچسپ انورسٹی میں رتی ایمت اس کو سمجھئے پہلے کہ جس شکشہ کی بات کر رہے تھے اور جو شکشہ آپ کو آج بھروسی جا رہی ہے وہ سیرنی کا دودھ ہے کہ کس چند ملانٹی دودھ ہے یہ بھی چیک کرنی کی ایک بات اب یہ چیک کیجئے کہ شکشہ کے نام پر آپ کو جو ہے بھروسہ جا رہا ہے ادھ کچڑا کچڑا یہ کیسا آکارن نہیں ہے کہ جب بہجن سماج کو پڑھنے کی باری آئی تو سلیٹ چھین لیا اور پلیٹ پکڑا دیا بھولا کچڑی کھاؤ کچڑی کھاؤ سارے سرکاری سنسلاوں کو نیجی کرن کر دیا سارے جو بھی سرکاری سکول کے نام پر ہیں وہ بھی اس حصتی میں ہے کہ ہم اپنے بچے نہیں ملتے تو سلیٹ چھینہ اور پلیٹ پکڑا آیا کچڑی کھاؤ اور جب انورسٹی میں پڑھانے کی باری آئی تو روستر کا رار مچا ہوا ہے روستر کا رار مچا ہوا ہے کہ دلی تو کوئی نہیں پڑھانے سے نا رہا ہے تو ڈاکٹر امبیٹ کر جو سکھا لیے تھے وہ ملابتی دودھ نہیں پیئے تھے وہ کولامبیا انگلینڈ کے انگلینڈ کے انگلینڈ سے وہ سکھا لیے تھے اس لیے امبیٹ کر کے ڈاکٹر امبیٹ کر کے انوائی ہیں تو بیٹا بیٹی اوکالی انجینئر ڈاکٹر اکٹر اللہ ترمت بنائی ہے ان کو بھیجی اٹھو لامبیا اور انگلینڈ کہ ہزاروں ایسے لوگوں سے زیادہ بھتی ماییے بیٹی ہمارا آئے گا بڑھ کے اور لاہوں کی مکتی کرے گا ہم لوگوں بیٹا کو مانتے ہیں لیکن جو بات پولے وہ کھلی رکھتے ہیں اس کو دل میں گہرائیوں بھوتا ہے کتنی ساجیس کے تحت ہمارے لوگوں کو کیسے کیسے فسادیا جاتا ہے جلچس کرنا ابھی بات کہہ رہے تھے اس لئے آپ سب میں سے آپ سب ہمارے سماس کے سمراند لوگ ہیں you are all educated people resource of people تو ہمارے گاؤں کا منگرو چرچہ کا بیٹے بھی سرکاری نوگلی کی تیاری کرے گا اور سٹیپنز کولیج اور ہندو میں پڑھ کے بھی آئیے سی بنے گا تو ڈاکٹر امبیٹ کر کہ سپنا ہم کئی سے پڑھ کرنا ہے ہمیں اس دیلیش میں سیٹھوں کی سنکھا میں بیچارک پیدا کرنا ہے بیچارک پڑھ نہ لکھنے والے لوگ سوال کھڑے کرنے والے ہمیں انٹلیکچول چاہیے ہمیں وکیل چاہیے ہمیں پدرگار چاہیے اس لئے کم سے کم ہماری پیڑی یہ شفت لے لے اگر ہمارا بچہ سکچم ہوگا تو اس کو کولامیا اور انگلائن مرنا ہے شرنی کا نوتیاں ملے گا یہاں کہ تو جو میں جنو کا جو فلیور مانا ہوں گا ہے جنو مانا ہوں گا فلیوری جنو دوسری جو بات ہم نے کہی کرنا کرنا پریم تب پریم جو ہے دو اسمان لوگوں کے بیچ میں نہیں ہو سکتا ہے there can not there can be no equality امام کے two unequals تو دو اسمان لوگوں میں پریم نہیں ہو سکتا the doctor رامبیٹ کرنے سمیدھائن میں جا اب بولا اسے لکھا اسے سمتا پتوطا نیائے ستتتا تو یہ لاگو کیسے ہوگا یہ لاگو ایسے نہیں ہوگا کیونکہ سمیدھائن کو لاگو کرنے کی ذمہ داری جن کی تھی اس دیش میں ان کے ماتھیں میں چلے اللہ پیٹا ماتھ آمائیں چلے سمیدھائن وہ چلا رہے تھے اور لاگو کر رہے تھے اسی لئے ستر سال بعد انہا سہارت کو تمہار دھجنائے گھٹ رہی ہے جسٹس کرنے کو جیل دائنا کر رہا ہے میں لاؤں سے بات کر رہا ہے تیسری بات تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا تھا سمانتہ سن لیجئے تینوں چیز کو پڑھنے کے لیے سمانتہ ملتی نہیں کسی کو ادھکار ملتا نہیں ادھکار لینے پڑھتا چھننا پڑھتا پریبارتن ہوتا نہیں اپنے آپ پریبارتن کیسے ہویا کیسے ہویا پریبارتن لانا پڑھتا اور پریبارتن لانے کے لیے صحابت جنی پڑھتے لائجے کھانے پڑھتے جنگے کھانے پڑھتے جیل جانا پڑھتا سہابت جیل پڑھتا ارے اے سی میں رہنا بری بات نہیں ائر کنڈیشن میں رہنا بری بات نہیں میں تو کہتا ہوں کہ بہت لوگ چارٹر پلائٹ پر چلنا چاہیے سیون ہسار ہوتل میں رہنا چاہیے اے سی میں رہنا بری بات نہیں ہے لیکن خون آگے اوپر آتے جا رو اور آپ چک چاپ سہتے رہیں یہ اس کا مطلب نہیں اس کا مطلب پرتکار کرو سوا کرو بھلو دو آپ میں اور آپ کے بچوں کے اندر اس اندھیائے کے خلاف اس ٹھوشن کے خلاف گصہ آنا چاہیے جس کے اندر وہ گصہ نہیں ہوگا وہ کوئی برداؤ نہیں اس لئے مہین خی بار کرتا اپنے چھاتروں سے بھی یہ میرے محبت سے زیادہ قیمتی میرا گصہ ہے میرے محبت سے زیادہ قیمتی میرا گصہ سمجھ اگر ہاں ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے اپنی بات حدام کرنی چاہیے لیکن چلتے چلتے ایک بات تو ضرور دوکٹر امریکن نے کہا تھا کہ شکشت کون ہے شکشت وہی ہے جو اپنے شتروں کو پہچانتا ہوں 5 سال آپ سماجی کان کیجئے سانسکریتی کان کیجئے اور چناؤ کے دن شتروں کو بھوٹ دی 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 تو آپ شکشت نہیں ساکھ دیکھا ٹریلر دیکھا ٹریلر منو سمجھ دیکھا ٹریلر دیکھا اور اوریجنال والا آنی کی تیاری ہو رہی ہے اوریجنال والا آنی سمجھ اس لیے اپنے شتروں کو پہچانیے اور جا کے سہی جگہ پہ بٹن دبانا سہی دکٹر امریکن نے یہ نہیں کہ آپ کو سب سے بڑا عدکار دیا تھا آپ یہ حلہ کر رہے ہیں آرکھن 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 آواز نہیں ہی کران ہو رہا ہے لیکن کامپنی ایک 1956 میں کوئی چرچہ نہیں جب تک کامپنی ایک 1956 میں بڑلاو نہیں ہوگا تب تک نیری چھتر میں آنکو پڑی تو نہیں بل سکتا ہے تو آرکھن تو ایسے قطم ہوئے لیکن ڈاکٹر سا امبیٹ کر ایک بات اور بولے تھے کہ تمہیں اس دیش کا حق مران بننا ہے جاؤ اپنے دیوار اوپر لکھو تمہیں اپنے دیش کا حق مران بننا ہے جاؤ رکھنا رکھنا بیٹر نے کہا کہ بھکتی سے بچنا ہے کہ دھرم میں بھکتی تو مقزی کا مار ہو سکتا ہے لیکن راجنیتی میں بھکتی غلامی کی اور شاہی کی اور لے جانے والا مار ہو جائے میں بہت قیام میں کیا میرے کئی ساتھی وہاں مونک ہیں وہ آئے میرے میں نے کہا کہ پچاس ہم کو مونتی جی بہت بکشو اور پچاس لوگ میرے ہوں گے بہت نیا میں اور تمام سرکشا کے ساتھ جیخ کیسے کون روگتا ہے اور ہم قیام چل کے پچار کرتے ہیں بہت دھرم کا گھانوں کھونے کے اور دھرم کی سکتا کو پھیلائے یہ یہ ہم نے شرط رکھ لگی جانتے ہیں میں خیران ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ نہیں مل پائیں گے بہت بکشو نہیں مل پائیں پچار کرنے کے لئے سندیج میں یہ دینا چاہ رہا ہوں آقرام میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ خالی یہ جو ہے پردھم بہت مہت سا اپنے گھر میں جتنا اپنا شترو پالے ہوئے میں اس کو پہلے بہت نکالی بہت 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 پیچھے چنیز چیز بھی رکھیں گے تمہوں نہیں چلے گا سوری نہیں چلے گا نہیں چلے گا اس لئے گھر سے جائیے پہلے جو ہے بلیے کہ بابا تم لوگ بہت ان سے دو ہزار سال سے ہمارے مہت پہ گھر 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 نکلو ہجاب اپنے من وفق کر اور اندر لائیے دل سے لائیے تثاغت کو ڈاکٹر رمبیٹ دیکھو کہنے کھانے 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 بیچ کو مرک کھانے کھانے میلہ مرک لکھائیے گھر کر جائیے گھر گھنٹی بلا گا گھر دیرے دیرے ہاتھ پہ کھلاوا باندیا تو انجنیر بھی بنے گے ڈاکٹر بھی بنے گا گھنٹی پر ویس کریں گھنٹی جی کو بلائیں گے بلائیں گے تو کہے کا انجنیر کہے کا ڈاکٹر کہے کا سکھ جی تو یہ بات سمجھنا ہے اسے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ یہ شفت نہیں کیا کہ اگر آپ اپنے ستھوں کو گھر بنا دیں تو آپ مکتے سمبھاؤ نہیں چاہ جو کچھ کر گلام ملکہ میں ملکہ ملکہ پہ بھی گلام ملکہ چندرمہ میں گلام ملکہ اس لئے اپنے اجزت کے ساتھ لینائے باہر کوئی کھا دیجئے اور اپنے والے اوریجنال برائیں اس کو اجزت کے ساتھ اندر لائیے دل سے مانیے دیمان سے مانیے جائم امز شکریہ ملکہ 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 ملکہ